شہر کریم قدع طل شہر الصیام والعمل لبش ریدام شہر حل شہر عجائی والعمل ناظرین کرام رمضان کے تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی رمضان ایک مبارک مہینہ ہے غم خاری کا مہینہ ہے اور رمضان بیواؤں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں عامال کے دام اور قیمتیں بڑھ جاتی ہے رمضان کے مبارک مہینے میں کسی نے ایک فرض کو ادا کیا تو گویا اس نے ستر فرضوں کو ادا کیا ایک نفل کو ادا کیا تو گویا اس نے ایک فرض کو ادا کیا رمضان کے مہینے میں مومنین کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مغرب کے وقت افطار کے وقت تک کہا جاتا ہے لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک تو خوشی اس کے روزے کی روزے کے افطار کی کہ دن بھر وہ اپنے رب کے حکم سے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھا اب جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا اب اس کے لیے اجازت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے روزے کا حلال کمائی سے کھجور سے مٹھی چیز سے افطار کرے تو ایک خوشی تو اس کو افطار کی ہے اور اس کو دوسری خوشی اللہ کے خوشندی کی ہے تو معلوم ہوا کہ رمضان اپنی برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرتوں کا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں آدمی جتنا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا روزے کی برکتوں سے وہ مالا مال ہوگا اور اس مہینے میں جتنا ہی آدمی اپنے آپ کو قرآن شریف کے ساتھ وابستہ کرے گا قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے بے حساب عجر و ثواب ملے گا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ رمضان صرف روزہ رکھ کر سو کر گزارنے کا نہیں ہے بلکہ رمضان روزہ رکھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت اور عبادت کر کر گزارنا ہے اگر ہمارا نوجوان روزے کے ساتھ کمائی بھی کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ کمانے کا نہیں ہے رمضان کا مہینہ تو صرف روزہ رکھ کر سونے کا ہے ہرگز نہیں رمضان کے مہینے میں آپ اپنا کام کریں اپنی ملازمت کریں ملازمت کے اندر بھی آپ کسی کے حق کو ضائع نہ کریں ورنہ تمہارا مالک کا نقصان یہ بھی تمہارے نقصان کے بات ہو جائے مالک یہ نہ سمجھے کہ بھئی رمضان کے مہینے میں یہ مسلمان لوگ کچھ کام نہیں کرتے نہیں بلکہ مالک یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان رمضان میں اماندار زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ کام کرتا ہے لہذا رمضان کے مہینے میں ہم ملازمین کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی کمی نہ کریں بلکہ ہم اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا کریں اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں اپنا کاروبار بھی کریں حلال کمائیں بھی اور حلال کمائیں سے ہی افطار خود بھی کریں اور دوسروں کی بھی افطار کریں خوار السلام